السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مزیدار سی عید کی سوائیاں بنانے کی چار طرح کی ریسپیز جو کی بنانے میں بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشس بن کے تیار ہوتی ہیں تو چلیے ان سوائے کو بنانا شروع کرتے ہیں اس میں ہم چار طرح کی سوائے بنائیں گے قیمامے سوائے مظافر شیر خورمہ اور اس کے ساتھ ہی عید میں جو شیرے والی سوائیاں بنتی ہیں ان کی ریسپی بھی شیئر کریں گے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے دھائی سو گرام بناسی سوائے لی ہوئے ہیں جس سے ہم نے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے پارٹ میں توڑ لیا ہوا ہے یہاں پر آپ کے پاس جو بھی سوائیاں ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ساڑھے تین سو گرام یہاں پر ہم نے شکر لی ہوئے ہیں شکر تھوڑی زیادہ پڑتی ہے کیونکہ ابھی یہاں پر ہمیں میبے اور اس میں کھویاں بھی ڈالا ہے جس سے اس کی مٹا سے ایڈجس ہو جائے گی اور یہاں پر ہم نے دو سو گرام کھویاں لیا ہوا ہے یہاں پر کھویاں کی کونٹیٹی کو جتنا کی آپ کھویاں ڈالنا چاہیں یا پھر اگر اگر اکپس تھوڑا سا کم ہو تو بھی چلے گا اس سے بہت خاص سوائے اور پیسہ نہیں پڑے گا اور یہاں پر کچھ ڈرائی فروٹ جس میں ہم نے پندرہ سولہ بادام لیا ہوئے ہیں جس سے ہم نے سلائسلی چاپ کیا ہوا ہے پندرہ سولہ یہاں پر ہم نے کاجونی ہے جس سے بہت ادھا ہم نے فائن چاپ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا موٹا ہی رہنے دینا ہے کیونکہ جب اس کا ٹیسٹ ہمارے موہ میں آتا ہے سوائے کو کھانے میں تو بہت اچھا لگتا ہے اس لئے ہم نے تھوڑا سا موٹا ہی رہنے دیا ہے ایک چمچ بھر کے یہاں پر ہم نے چرونجی لی ہوئے دو چمچ بھر کے کشمش لی ہوئے پندرہ سولہ یہاں پر ہم نے تال مخانے لی ہوئے دو چمچ ہم نے یہاں پر قدوکس کیا ہوا ناریل لیا ہوا ہے ناریل یہاں پر آپ گولے والا بھی لے سکتے ہیں اسے آپ کو فائن جوب کرنا ہوگا سیوہیوں کو بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے پیور کھلیا ہوا ہے آپ یہاں پر پیور یا ویس دونوں میں سے کوئی بھی گیوز کر سکتے ہیں اور سیرپ کو ریڈی کرنے کے لئے ایک کپ ہم نے پانی لیا ہے یہاں پر جتنا کہ ہم نے آپ کو پانی بتایا ہے اتنا ہی لیجے گا ورنہ آپ کا صرف جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا یا پھر کم ہو جائے گا تو اتنا ہی ریشیو لیجے گا تو آپ کی سیوہیں اچھی بنیں گی آدھر کپ دودھ لیا ہوا ہے ایک چھوٹائی چمچ یہاں پر ہم نے فوڈ کر لیا ہوا ہے بہت اچھا کلر آتا ہے سیوہیوں میں اس کا تو اسے ضرور ڈالیے گا آدھر چمچ سے تھوڑا سا کم یہاں پر ہم نے الیچی پوڈر لیا ہوا ہے الیچی پوڈر سے بہت اچھی سی سمیل آتی ہے ہماری سیوہیوں میں ایک چمچ بھر کے لیا ہوا ہے یہاں پر ہم نے کیوڑا ووٹر جو کی اپشنل ہے لیکن اسے جائے سیوہیوں میں بہت اچھا خوشبو آتی ہے اور قمامی سیوہی میں پڑتا ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ کو کیوڑے کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ بلکل ہی مٹ ڈالیں تو انگریئنٹس آپ نے دیکھ لیا ہے یہاں پر چلی ہم چلتے ہیں سیوہیوں کو بنانے شروع کرتے ہیں اب سے پہلے ہمیں سیوہیوں کو بھول لینا ہوگا تو ہم ایک ہیوی بوٹم پین میں سیوہیوں کو ٹرانسپر کر دیں گے اور سیوہیوں کو ہمیں اچھے سے بھول لینا ہے یہاں پر ہم اس میں دو چمچ گھی ڈالیں گے صرف دو ہی چمچ گھی ہمیں ڈالنا ہے اس میں اور دو چمچ گھی کے ساتھ ہم سیوہیوں کو نائسلی گولڈن فرائے ہونے تک اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک یہ اچھے سے فرائے نہیں ہو جاتی گولڈن سی دکھنے نہیں لگتی ہیں اس کا اچھے سے فرائے ہونا بہت ضروری ہے تو اسے اچھے سے فرائے کریں گے فلیم کو میڈیم کر لیں گے سیوہیوں کو گھونتے ہوئے ہمیں یہاں پر دھیان دینا ہے کہ سیوہیوں کو ہمیں لگاتار چلاتے رہنا ہے سیوہیاں جو ہوتی ہیں وہ نیچے سے لگ جاتی ہیں اور پھر اس کا جو کلر ہوتا ہے اور ٹیس ہوتا ہے ایک دم بدل جاتا ہے تو لگاتار چلاتے ہوئے سیم اچھے سے نائسلی سا فرائے کر لینا ہے اب یہاں پر ہماری سیوہیوں کا کلر جو ہے چینج ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں پر سے بھی تھوڑا سا اور بھول لینا ہے یہاں پر جو بھوننے والا سٹیپ سیوہیوں کا بہت ہی اہم ہوتا ہے سیوہیوں کو بنانے کیلئے کیونکہ اگر ہماری سیوہیاں اچھے سے بھونی نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ گیلی ہو جاتی ہیں اور جیسی ہم انہیں شیرے میں ڈالتے ہیں اگر آپ کی سیوہیاں اچھے سے بھونی ہوں گی تو بلکل بھی یہاں پر آپ کی سیوہیاں اگر گلیں گی نہیں کھلی کھلی سی بنیں گی اب ہماری سیوہیوں کا کلر ایک دم پرفیکٹ ہو گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بس سیوہیاں ریڈی ہیں اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف یہاں پر ہمیں سبھی ڈرائی فروٹس کو فرائے کر لینا ہے تو اپنے پین میں ہاں پر ہم گھی کو ڈالیں گے اور ساتھ میں یہ تالما خانے سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے کیونکہ تالما خانے جو ہوتی ہیں سب سے زیادہ گھی اپسوپ کرتے ہیں اور یہ اچھے سے تل جانے چاہیے ورنہ یہ کچھے لگتے ہیں یہاں پر ہمارے تالما خانے جو اچھے سے فرائے ہو گئے اب اس میں سبھی ڈرائی فروٹس کو ڈال دیتے ہیں یہاں پر ڈرائی فروٹس ڈالے کے بعد ہمیں بہت زیادہ انہیں فرائے نہیں کرنا ہے ورنہ یہ جلے لگیں گے بس اتنا ہی فرائے کرنا ہے کہ اس کے اندر کا جو مویسچر ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جائے تو تھوڑا سا دو سے تیر منٹ کے لیے ہم فلیم کو اگدہ میڈیم کر لیں گے اور انہیں فرائے کرنے کے بعد ہم انہیں نکال لیتے ہیں لگتار سے لاتے رہیں گے تاکہ یہ نہ جلیں اب یہاں پر سبھی ڈرائی فروٹس ہمارے فرائے ہو چکے ہم فورا نہیں نیسے پلیٹ میں نکال لیں گے ورنہ پین میں ہیٹ کی وجہ سے ہی اور فرائے ہو سکتے ہمیں اور فرائے نہیں کرنا ہے تو سبھی ڈرائی فروٹس ہاں پر ہم پلیٹ میں نکال لیں گے بچے ہوئے گھی میں ہم خوئے کو فرائے کریں گے کھویاں ڈالتے ہوئے فلیم کو ایک دم لو رکھے گا کھویاں میں لگتار چلاتے ہوئے پانس سے چھ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے بس اتنا کی اس کا لائٹ پنک سا کلر رہ جائے بہت زیادہ ڈالک براؤنی کرنا ہے اور لگتار سے چلانا ہے جب ہمیں کھویاں کو بھونیں گے تو کھویاں جو ہے تھوڑا سا اپنا گھی بھی چھوڑے گا تو اس میں اچھے سے فرائی ہو جائے گا کھویاں ہمیشہ فرائی کر کے ڈالیے گا اس سے آپ کی سوائیاں جو ہوں گی جلدی خراب نہیں ہوں گی اور آپ کی سوائیاں جو ہے پریزرف کر سکتے آپ ایک ون من تک تو یہاں پر ہماری کھویاں کا جو ہے کلر گولڈن فرائی ہو چکا ہے بس اتنا ہی فرائی کرنا تھا ہمیں فلیم کو موف کر دیں گے چیزیں یہاں پر ہماری فرائی ہو گئی اب ہمیں سیرپ کو ریڈی کرنا ہے میرتے ہیں یہاں پر اپنے پران میں ہمیں ایک کاپ پانی ڈال دیں گے ساتھ میں یہاں پر جو ہم نے شکل لیا ہی اس کو بھی ڈال دیں گے فوڈ کلر جو ہم نے لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور الائچی پرڈر وہ بھی ڈال دیں گے اب اسے سب ہی چیزوں کو ایک بار مکس کر لیں اور اس کو ہمیں فلیم کو لو ٹو میڈیم ہیٹ پرکھنی ہے اور یہاں پر ہمیں اس کا اچھے سے قمام اٹھانا ہوگا اچھے سے اس کو شوگر کے ملٹ ہو جانے کے بعد ہمیں پاس سے چھ منٹے سے اور پکانا ہوگا ہمیں قمام ایسا اٹھانا ہے کہ جب ہمیں اسے ہاتھ سے چھویں تو اس میں ایک تار والی چاشنی بنے مطلب اس میں ایک تار بننے لگے اتنی کہ ہمیں قمام اٹھانا ہوگا اس کا اگر زیادہ قمام اٹھ جائے گا تو اسے وہی ہماری ہارڈ ہو جائیں گی فرنس یہاں پر ہمارا قمام جو ہے ریڈی ہو چکا ہے ہمیں یہاں پر اس کو ہاتھ سے ٹس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بس اتنا یہ قمام ہمیں چاہیے تھا کیونکہ ابھی تھوڑا سا اسے ہمیں اور پکانا ہے یہاں پر دیکھئے یہ ہلکا ستار بننے لگا ہے بس اتنا ہی اب یہاں پر باقی کی جو چیزیں ہم نے لی تھی کھویا اور میوہ اس میں اٹھ کر دیں گے اب سبھی کھویا کو ہم اس میں ڈال دیتے اور شیدے کے ساتھ کھویا کو اچھے سے مکس کر لیں گے کھویا دو سے تین منٹ تک اچھے سے پک گیا ہے اب یہاں پر سبھی ڈرائف روٹس جو ہم نے لیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اور ڈرائف روٹس کو بھی ہمیں دو سے تین منٹ تک اور پکانا ہوگا تاکہ جو ڈرائف روٹس ہیں وہ سارے اچھے سے اس میں پک جائیں جو اس میں ہم نے ڈرائف روٹس میں جو شیرے کا ٹیس اچھے سے آجائے تال مخانے میں اندر سے اچھے سے اس کا جو شیرہ ہے وہ جزب ہو جائے تو ہم فلیم کو میڈیم کر لیں گے ایک دم اور دو سے تین منٹ تک ہم اس شیرے کو اور پکائیں گے اب یہاں پر ہمارا کمام جو ہے ایک دم پرفیکٹ ہو چکا ہے جتنا کی ہمیں چاہیے تھا اس لیے پہلے ہم کمام کو ہلکا سہی پکاتے ہیں پھر ڈرائف روٹس اور کھوئے کے ساتھ تھوڑا سا اور پکا لیتے ہیں اب یہاں پر ہمارے سبھی ڈرائف روٹس اور کھوئے جو ہے اچھے سے پک گیا ہے اور یہاں پر ہمارا پرفیکٹ کمام ایک دم ریڈی ہو گیا ہے بس اب ہمیں فلیم کو آف کر لینا ہے اب ہمیں یہاں پر سیوئیوں کو اس میں ڈال دینا ہے سیوئییں ساری ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے شیرے میں اس طرح سے تھوڑی سی اور ڈالیں گے اور پھر سبھی اس میں ڈال دیں گے سبھی کو شیرے میں مکس کریں گے یہاں پر آپ کو شیرہ تھوڑا کم لگ رہا ہوگا لیکن یہ بلکل بھی کم نہیں ہے اتنے شیرے میں ہماری سیوئیوں اچھے زکل جائیں گی کیونکہ ابھی اس میں جو ہم نے آپ کو دودھ دکھایا تھا آدھا کپ وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور اتنے دودھ اور شیرے سے ہمارا کمام اچھے سے پک جائے گا اور سیوئیہ بھی ہماری گل جائیں گی تو یہاں پر اس میں اور پانی بلکل بھی مت ڈالیں گے جتنا ریشیو ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ اتنا پر فیکٹ ہے اتنا ہی ریشیو اس میں ڈالنا ہے بس اب یہاں پر ہم اس کے اوپر دودھ ڈال دیں گے اس طرح سے ایک بڑا اچھے سے مکس کر لیں گے یہ چیزیں اچھے سے ہم نے شیرے میں ملا دی ہیں ہم اس کی لٹھ کو لگا لیں گے اور فلیم کو ایک دم لو کر لیں گے اور لو فلیم پر اسے پانس سے چی منٹ تک پکا لیں گے اسے چھے منٹ کے بعد فلیم کو آف کر لیا ہے اب ہم اسے کھول کے چیک کرتے ہیں یہاں پر ہمارے قمامی سیوئی ہیں جو ہیں ایک دم پورفیکٹی بن کے تیار ہیں نہ یہ ہارڈ ہوئی ہیں نہ یہ بہت زیادہ گل گئی ہیں ایک دم کھلی کھلی بنی ہے یہاں پر آپ کو چکر ہی دکھاتے ہیں یہ اچھے سے گل بھی گئی ہیں تو ایک دم پورفیکٹی قمامی سیوئی ہے تیار ہیں ہماری بہت ہی ڈیلیشیس بنی ہے ٹیسٹ میں تو یہ بہت ہی آسم ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ڈھائی لیٹر دودھ ہم ڈھائی لیٹر دودھ سے بنا کر تیار کر رہے ہیں اپنے شیخورمے کو یہاں پر ڈھائی لیٹر ہے اور ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ یہ دو لیٹر رہ جائے اور دودھ کو ویل کرتے وقت ہمیں یہاں پر اس میں کچھ چیزیں آٹ کر دی نہیں جسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ہم اس میں آٹ کریں گے آدھا چمچ چھوٹی الائچی کا پاوڈر اور اسی کے ساتھ بہت ہی اچھے کلر کے لیے ہم اس میں زافران ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا دس سے بارہ سٹرینڈس اس کو بھی ہم اس میں ڈالیں گے جس سے بہت ہی اچھا کلر آئے گا اور ساتھ میں یہاں پر آدھا کلو ہم اس میں شکر بھی آٹ کریں گے یہ جو شکر ہے آدھا کلو یہ ایک دم پرفیکٹ ہے دھائے کلو دودھ کے لیے اور لیکن پھر بھی اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں اس کو تو فرینڈس یہاں پر یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں ہم نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں یہاں پر دودھ کو تب تک پکانا ہے جتک کہ یہ دھائے لیٹر سے دو لیٹر تک نہ ہو جائے اور فلیم کو میڈیم کر کے لگاتار اسے ہمیں چلاتے رہیں گے اوپر سے اس کے اوپر بلائی نہیں چاہیے پلائی کو پھاڑتے رہیں گے ورنہ بعد میں اوپر سے جم جاتی ہمارے شیر خور میں جب تک ہمارا دودھ بوائلڈ ہوتا ہے ہم یہاں پر دوسرے پین میں ڈیڑھ سو گرام بٹر کا استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر ایک چمج ہم گھی بھی آٹ کریں گے جسے کی ہمارا بٹر جلے نہ پائے آپ چاہے تو یہاں پر گھی کا استعمال کر سکتے ہیں صرف لیکن بٹر میں شیر خور میں کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو پہلے اسے میلٹ کر لیتے ہیں ہمارا بٹر میلٹ ہونے لگا ہے اور اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے کچھ ڈریف روٹس جس میں تھوڑے سے ہم نے بارکٹے ویناریل دس بارہ پستہ پندرہ بیس کاجو تھوڑے سے بادام چرونجی ایک چمج اور دس سے بارہ ہم نے یہاں پہ لے ہوئے کشمش اور ساتھ میں یہاں پر ہم نے تھوڑے سے چھوارے کاٹ لیے ہم سب ہی اس میں آٹ کریں گے آپ ڈسکرپشن باکس میں انگریڈینٹس کو چیک کر لیجے گا تو یہاں پر ان ڈریف روٹس کو ہمیں بس اتنا ہی فرائے کرنا ہے کہ اس کے اندر کا موائسچر ریلیز ہو جائے یعنی کہ ہمیں اسے ڈاک براؤن ہی کرنا ہے بس ہلکا سا یہ اس کی جو کرسپی نیسے وہ بنی رہے بس اتنا ہی ہمیں فرائے کرنا ہے دیکھیں فرنس یہاں پر ہم نے دو سے تین منٹ تک میڈیم فلیم پر فرائے کر لیا ان ڈریف روٹس کو اور یہ فرائے ہو گئے بس اس سے زیادہ ہمیں فرائے نہیں کرنا ہے یہ تھوڑے سی کرسپی ہو گئے ایسے ہی ہمیں چاہیے تھے تو سارے ڈریف روٹس یہاں پر ہم پلیٹ میں نکال دیتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو فرنس بتانا بول گئے کہ جو بٹر ہونا چاہیے ہمارا unsalted ہونا چاہیے یعنی کہ سالٹ والا جو بٹر ہوتا ہے وہ ہمیں یوز نہیں کرنا ہے ورنہ پھر اب شیر خورمے کا ٹیسٹ بدل جائے گا تو سبھی ڈریف روٹس یہاں پر ہم نے نکال کے پلیٹ میں الگ کر لیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر بھی چینج نہیں ہو پائے ہم نے اتنا فرائے کیا ہے اور اب جو یہاں پر بٹر ہمارا بج گیا ہے اس میں ہم نے یہاں پر سو گرام کھویا لیا ہو ہے بہت زیادہ کھویا نہیں پڑتا ہے صرف سو گرام کھویا ہم استعمال کریں گے اور یہاں پر کھوئے کو ہمیں فلیم اقدم لو کر دینا ہے اور کھویا کو ہلکا سا اسے فرائے کر لینا ہے بس ہلکا سا ہی فرائے کرنا ہے دیکھیں فرینڈز یہاں پر جو کھویا ہے یہ ہلکا سا فرائے ہو چکا ہے اس کا کلر بھی نہیں چینج ہونا چاہیے بس اتنا یہ میں فرائے کرنا ہوتا ہے تو یہ کھویا ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے سیوائیاں تو سیوائیاں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی جو آپ کے پاس ایویلیبیل ہو لے لیں تو فرینڈز یہ ہمارے پاس دو سو گرام بنارسی سیوائیاں ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہے شیر خورمے کے لیے تو ہم اس کوئے میں آٹ کر لیں گے اور اب ہمیں سیوائی کو یہاں پر دو سے تین منٹ تک اگدم سلو فلیم پر بھوننا ہے ہمیں یہاں پر سیوائی کا بھی کلر چیز نہیں ہونا چاہیے نہ ہمیں بہت زیادہ اسے فرائے کرنا ہے بس ہلکا سا دو سے تین منٹ تک لو فلیم پر اسے بھی فرائے کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے تب تک ہم اپنا دودھ ہمارا ادھر بوائل بھی ہو چکا ہے ہم دودھ کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو یہ ہماری سیوائیاں ہیں دو سے تین منٹ تک فرائے کرنی تھی اور یہ ہو گئی ہے بس ہم فلیم کو آف کر کے اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہمارا ملک جو ہے ریڈیوز ہو چکا ہے یہ دو لیٹر بجی ہے دھائی لیٹر ملیا تھا جو کہ آدھا لیٹر ہم نے یہاں پر اسے پکا لیا ہے دودھ کو اٹھا لیا اچھے سے جس سے ہمارا دودھ اچھا پک گیا ہے یہاں پر دودھ اچھا پکتا ہے تب ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم اس میں جو ڈرائف روٹس فرائے کر کے رکھے تھے وہ سارے ڈرائف روٹس اس میں آٹ کر لیں گے یہاں پر آپ کو دودھ اچھی کوالیٹی کر لینا یعنی کہ فل فیٹ دودھ چاہیے دودھ ڈالنے کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور یہاں پر جو خویا اور سیوائیاں ہم نے یہاں پر فرائے کر کے رکھا ہوئے وہ سارے ہم اس میں آٹ کر دیں گے فلیم کو آف کر کے سیوائیاں کو مکس کیجے گا ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سیوائیاں ہوتی ہماری زیادہ گل جاتی ہیں جو کی اچھی نہیں لگتی تو فلیم کو آف کر دیجے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے سیوائیں اور ڈرائف روٹس خویا سب ڈالنے کے بعد اس کو بس ہمیں مکس کرتے جانا ہے تھوڑی سی دیر تک 4 سے 5 منٹ تک ہم اسے مکس کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے ہماری سیوائیاں جو ہے ایک دم پرفیکٹ بن گئی ہیں یہاں پر اس سے چلانا ضرور ہی ہوتا ہے ورنہ جو ہم نے سیوائیں ڈالی اس میں لنس پر سکتے ہیں یعنی کہ جو سیوائیں ہوتی وہ آپس میں گھٹلی بن جاتی ہے تو اس لئے اس کو لگاتر چلاتے رہیں گے اور اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے 4 سے 5 ڈرائف ہم نے کیوڑا کر لیا ہوا ہے اور یہاں پر ہماری جو شیر خورمہ بن کے تیار ہو چکی ہے یہاں پر آپ جو کنسسٹنسی دیکھ رہے نا یہ ایک دم پرفیکٹ ہے کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایک دم پرفیکٹ آپ کا شیر خورمہ بن کے تیار ہوگا تو اب ہم نے اسے 4 سے 5 منٹ تک اسی طرح چلا لیا اور جیسے جیسے تھنڈا ہوتا جائے گا تھک ہوتا جائے گا تو یہاں پر تیار ہے ہمارا شیر خورمہ آپ دیکھ ستے ہیں کتنا زودس لگ رہا ہے دیکھنے میں اس کا ٹیز بہت ہی اچھا آیا ہوا ہے اب بس آپ کو ٹپس کا دھیان رکھنا ہے یہاں پر یعنی کہ جو فل فیٹ ملک ہے وہ آپ کو لینا ہے ساتھ میں دودھ کو لگاتا چلاتے رہنا ہے جس سے اس کے اوپر بلائی نہ جمیں اور دھیمیا سے آپ کو اس شیر خورمہ کو پکانا ہے جس سے ایک دم پرفیکٹ بنے آپ کا شیر خورمہ تو آپ اسی طرح سے بنائیے جیسے کی کل عید ہے تو آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے آپ کی گھر میں سب کو یہ بہت پسند آئے گی سب سے پہلے یہاں پر ہم صرف تیار کریں گے تو اس کے لئے we will add 1.5 کپ پانی جو کی اگدام پرفیکٹ ہے آپ کو 1.5 کپ پانی ہی استعمال کرنا ہے جتنا کی ہم لیں گے اتنا ہی آپ کو استعمال کرنا ہے اور اب 1.5 کپ پانی کے ساتھ ہم اس میں سیم کپ سے میجر کر کے ایک کپ شکر ایٹ کریں گے یعنی کہ جس کپ سے ہمیں پانی لیں گے اسی سے شکر بھی ایٹ کرنی ہے 1.5 کپ پانی اور ایک کپ ہم اس میں شکر ساتھ میں ھم اس میں ایک چوتھائی چمت چھوٹی لائچی کا پاوڈر ایٹ کریں گے اور اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر ایٹ کر لیں گے جو کیسے ویومیز بہت ہی ضروری ہوتا ہے اچھا کلر دیتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر شکر کو ہمیں ملٹ ہو جانے دینا ہے جب تک ہی ہماری شوگر جو ہے پوری طرح سے ملٹ نہیں ہو جاتی تب تک ہی ہمیں سچیر کو پکائیں گے ہمیں اس میں کسی بھی ایک یا دو تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے تو دیکھیں فرنس یہاں پر ہماری جو شکر تھی وہ پوری طرح سے ملٹ ہو چکی ہے یہاں پر ایک بیس میں دانہ نہیں رہ گیا اچھے سے گھل گئی ہے بس ایسا ہی ہمیں صرف چاہیے تھا تو اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں چلتے ہیں نیکس سٹیپ پہ اب یہاں پر اپنے پین میں ہم ڈال دیں گے ادھا کب سے کم گھی کا استعمال کرنا ہے ہمیں پورا ادھا کب بھی نہیں لینا ہے ورنہ بہت گھی ہو جاتا ہے اب گھی کو ملٹ ہو جانے دیتے ہیں اور جیسے ہی ہمارا گھی ملٹ ہوگا ہم یہاں پر کچھ کٹے ہوئے ڈریف روٹس ایٹ کریں گے تو ڈریف روٹس میں یہاں پر ہم نے ایک چمچی رونجی لیوئے تھوڑا سا یہاں پر ناریا لیا ہوا ہے ہم نے لمبائی میں کٹا ہوئے اور تھوڑی سی کشمیش تھوڑا سا بادام اور تھوڑا سا کاجو لیا ہوا ہے یہ ٹوٹل ہاف کپ ہے ڈریف روٹس سبھی ڈریف روٹس کو یہاں پر ہم پہلے اپنے گھی میں ہلکا سا کرنچی ہونے تک فرائے کریں گے بہت زیادہ فرائے نکالا ہے بس اتنا کی ہلکی سے کرنچی ہو جائیں تو تھوڑا سا انہیں فرائے کر لیتے ہیں فلیم کو ایک دم لو رکھیے گا ونہ یہ جو ڈریف روٹس ہوتے ہیں بہت جلدی جلنے لگتے ہیں تو ڈریف روٹس یہاں پر ہمارے ہو گئے ہیں کرنچی اب ہمیں نکال لیتے ہیں فٹا فٹ تاکہ یہ نہ جلیں اور زیادہ آئیے تو فرینڈز یہاں پر جو ڈریف روٹس ہیں ان کی کوانٹیٹی کپ اپنے حساب سے ایجز کر سکتے ہیں یا آپ اپنی پسند کی کوئی ڈریف روٹس جالا جاتے ہیں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن جتنے ہم نے ڈالنے ایک دم پرفیکٹ ہے ہاف کپ ڈریف روٹس اتنی سوئیوں کی لیکن پرفیکٹ ہے بہت زیادہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتے ہیں تو سب ہی نکال لیے اب بچے ہوئے گھی میں ہم یہاں پر سیوئیاں ایٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ڈیڑھ سو گرام سیوئیاں ہے تو ڈیڑھ سو گرام سیوئیاں کو ہی ریشی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان سیوئیاں کو ہم گھی میں ڈال کر کے ان سیوئیاں کو اچھے سے فرائے کرنا ہے ہمیں اتنا کی یہ ساری سیوئیاں جو اچھی سی تل سی جائیں جب یہ اچھے سے فرائے ہوں گی تب ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ہماری سیوئیاں اچھی بنتی ہیں اگر اس سیوئیاں اچھے سے بھنائی نہیں ہوتی ہے تو بعد میں سیوئیاں ہماری یا تو ٹوٹ جاتی ہیں اور گیلی ہو جاتی ہیں یا پھر ایٹس ہی جاتی ہے اگر انہیں زیادہ سیکھ لیا جاتا ہے تو اس کو اتنا سیکھنا ہے ہمیں کہ ہلکا سا اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ بس چینج ہو جائے اور ہماری سیوئیاں ساری اچھے سے گھی میں فرائے ہو کے تیار ہو جائیں تو یہ بہت دھیان دینے والی بات ہے یہاں پر کہ سیوئیاں کو ہمیں اس سٹیج پر اچھے سے فرائے کرنا ہوتا ہے فلیم کو میڈیم کر کے ہمیں نے فرائے کر لیں گے تو فرنڈز اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ ہماری سیوئیاں کا بہت ہی بہترین سا کلر آ چکا ہے بس یہی کلر ہمیں چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں فرائے کرنا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں فرائے کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہم نے سیرپ تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ سارا سیرپ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے یہاں پر جو ہم نے سیرپ تیار کیا ہوا ہے ڈیڑھ کپ پانی اور ایک کپ شکر کا وہ ایک دم پرفیکٹ ہے ڈیڑھ سو گرام سیوئیاں کے لیے یہی آپ کو ریشی رکھنا ہے آپ کو جتنی بھی سیوئیاں بنانی ہو آپ اس حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرنے لیکن ریشیو آپ کو یہی رکھنا ہے تب ہی آپ کی سیوئیاں اچھی بنیں گے ایک دم کھیلی کھیلی مزیدار سی تو ساری سیوئیاں کو ہم نے اس سیرپ میں جو اچھے سے مکس کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اسے تھوڑا سا کھول کے پکائیں گے یہاں پر فلیم کو میڈیم کر لیں گے اور کھول کے پکائیں گے ساتھ میں ہم اس میں یہاں پر جو ڈریف روٹس فلی کر کے رکھی ہوئے تھے اس میں سے آدھی ڈریف روٹس ابھی ہم ڈال دے رہے ہیں باقی ہم تھوڑے سے بچا لیتے ہیں جو بعد میں ہم یوز کریں گے تین سے چار منٹ تک یہاں پر ہم نے سیوئیاں کو پکا لیا ہوا ہے اور بس اب یہاں پر ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم اسے اسٹیم میں پکائیں گے تب ہی ہماری جو سیوئیاں ہوں گے اگرام فلوفی سی بن کے تیار ہوں گے اگرام مزیدار ہوں گے تو اب ہم اسے کور کر لیتے ہیں اور پکا لیتے ہیں دس منٹ تک دس منٹ کے بعد یہاں پر ہم نے جو ہے فلیم کو آف کر دیا اور سیوئیاں کو کھول کے اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو فرینڈز یہاں پر ہماری سیوئیاں جو ہے اگرام فلوفی سی بن کے تیار ہو چکی ہیں نہ یہ بہت گیلی ہے اور نہ یہ جو ہے ایٹھی ہیں اگرام پرفیکٹ بنی ہوئی ہیں یہاں پر سیوئیاں ایک بھی جو ہے آپس میں چپکی نہیں ساری اگرام اگرام لگے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ڈرائف روٹس ہم نے بچا کے رکھے تھے وہ سب ہم اس میں آٹ کر دیں گے اور ڈیرھ سو گرام سیوئیوں کے لیے یہاں پر ہم نے ہاف کپ کھویا لیا ہوا ہے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے یہ کھویا یعنی کے ماوہ ہم اس میں آٹ کر لیں گے اور کھوئے کو بھی ہلکے سے سیوئیوں میں مکس کر لیں گے فلیم کو آف کرنے کے بعد ہی کھوئے کو آٹ کریے گا تو کھویا یہاں پر اچھے سے مکس ہو چکا ہے کیونکہ سیوئیاں ہماری گرم تھی جس سے کھویا اور میلٹ ہو چکا ہے اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور فرینڈز یہاں پر ہماری جو قیمامی سیوئیاں بہت ہی بہترین سیمن کے تیار ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہوئی ہیں دو سو گرام بنارسی سیوئیاں جسے ہم نے ہاتھ سے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہوئے اور اب اس میں دو چمچ ہم پیور گھی ایڈ کر رہے ہیں آپ یہاں پر ڈالڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن تیل یا پھر ریفائنڈ وائل بلکل بھی استعمال مت کرے گا اس سے اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے گھی کو ڈالے کے بعد یہاں پر ہمیں گھی کے ساتھ اس سیوئیاں کی بھنائی کرنی ہے اتنی ہمیں بھنائی کرنی ہوگی کہ یہ جو سیوئیاں ہیں یہ اپنا کلر بدل دیں بس اتنا ہی زیادہ ڈاک پراؤنڈ نہیں کرنا ہے ورنہ پھر سیوئیاں کو ٹیسٹ بدل جائے گا تو ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے بس اتنا ہی ہمیں نے فرائے کر لینا ہے تو فلیم کو کر لینا ہے ہمیں میڈیم اور میڈیم فلیم پر یہاں پر ہم اس کی بھنائی کر لیتے ہیں ہمیں ٹوٹل یہاں پر پانس سے چھے منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پر اس کی بھنائی کرنے میں اور اتنے میں ہماری سیوئیاں جیسی کہ ہمیں چاہیے ویسی ہماری بھن کے تیار ہو جائیں گی تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر ہماری سیوئیوں کا کلر چینج ہو چکا ہے اور سیوئیاں بھن چکی ہیں بس اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمیں فلیم کو ایک دم لوگ کر لینا ہے اور لوہ فلیم پر یہاں پر ہم نے لیا ہوا ہے آدھا کپ ملک پاوڈر یہ ہم اس کے اوپر آٹ کر لیں گے اور ملک پاوڈر کو ہمیں ملا لینا ہے ان سیوئیوں کے ساتھ اگر آپ کی پاس ملک پاوڈر نہیں ہے تو پھر یہاں پر آپ آدھا کپ دودھ لیں اور اس کی ہلکی ہلکی ہاتھ سے چھیٹے دینے اس سیوئیوں پر جسی کی کیا ہوتا ہے سیوئیوں کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے جبکہ یہ بن کے تیار ہوتی ہیں لیکن ہم نے یہاں پر ملک پاوڈر ڈالا ہے اس لئے ہم اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں اور کیونکہ یہ سیوئی ہماری گرم ہے تو ملک پاوڈر اس میں اچھے سے مل جل جائے گا تو یہ کام آپ کو فورا ہی کرنا ہے جبکہ ہماری سیوئی آپ بن چکی ہوں تو فورا ہم آپ کو ملک پاوڈر آٹ کر لینا ہے بس اب ہم صرف تیار کریں گے تو اس کے لئے دو کپ یہاں پر ہم اپنے پانی میں پانی آٹ کریں گے اور جس کپ سے ہم یہاں پر پانی آٹ کریں گے اسی کپ سے ہم شکر بھی آٹ کریں گے تو ٹوٹل ہم نے یہاں پر دو کپ پانی آٹ کیا ہوئے اور شکر ہم یہاں پر لیں گے ڈیڑھ کپ ہم یہاں پر کیونکہ ہم تھوڑی زیادہ میٹھی سے بنانا پسند کرتے ہیں اگر آپ یہاں پر تھوڑی کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اسے ایک کپ کر سکتے ہیں لیکن ہم ڈیڑھ کپ ڈالیں گے اور اتنے میں ہمارا جو سرپ ہوگا وہ بھی تیار ہو جائے گا تو یہاں پر ہم ٹوٹل اس میں ڈیڑھ کپ پر شکر آٹ کر دیا ہے ہم نے اور اب ہم کیا کریں گے یہاں پر تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر آٹ کریں گے آپ یہاں پر اورنج یا پھر یلو کوئی بھی فوڈ کلر آٹ کر سکتے ہیں جو کی آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو تو ہم ڈال دیں گے اسے ایک پینچ اور بس یہاں پر فوڈ کلر کو ڈالنے کے بعد ہمیں یہاں پر سرپ کو پکا لینا ہے اتنا پکائیں گے کہ سرپ ہمارا یہاں پر ایک تار کا ہو جائے اور سے تھوڑا سا اور ہو جائے ہمیں ایک تار جیسے کہ ہم دس کو لیوے غرقلی بنا دیں تو ویسا تار بن جائے اس کے بعد تھوڑا سا اور گھاڑا ہو جائے اتنا کہ ہمیں اس کا قیمام چاہیے جس میں ہماری سیویں پک کر ایک دم تیار ہو جائیں گی اور ہماری سیویں ایک دم پرفیکٹ بنیں گی تو پھر یہاں پر ہم نے فلیم کو ہائے کر لیا ہے اور ہمیں ٹوٹل اس سرپ کو بننے میں آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اور اتنا میں ہمارا سرپ بن کے تیار ہو جائے گا تو پہلے سرپ بنا لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر ہمارا سرپ تھوڑا سا گھاڑا ہونا شروع ہو چکے ہیں شکر یہاں پر ملٹ ہو چکی ہے بس اب یہاں پر ہمارے سرپ کو پکتے ہوئے ٹوٹل ہو چکے ہیں یہاں پر آٹھ منٹ اور یہاں پر ہمارا سرپ ایک دم تیار ہے تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے لاسٹ میں ہم اس میں ڈال دیں گے چھ سے سات دانیں چھوٹی لائچے کہ آپ اسے کرش کر کے ڈالے گا یا پھر آپ اسے ثابوت ہی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا میٹھا اتر تین سے چار بوندیں ہم ڈالیں گے یہاں پر جب ہمارا سرپ پک جائے اس کے بعد ہم اسے آٹھ کریں گے اور ملائیں گے کیونکہ اگر ہم اسے پہلے ملا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو اسمیل ہوتی ہے ہمارے چھوٹی لائچے اور اتر کی وہ اڑ جاتی ہے تو پھر ہمیں یہاں پر جب ہمارا سرپ تیار ہو جائے گا تو ہم اسے ملائیں گے اور آپ کیا کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا یہاں پر ہم نے جو سرپ تیار کیا اسے ہم نکال لیتے ہیں جو کہ ہم بعد میں ڈالیں گے اور جب ہم ڈالیں گے تو آپ کو بتا دی جائیں گے تو ہم تھوڑا سا سرپ یہاں پر نکال لیا ہے اور جو سرپ ہمارا ابج کیا ہے اس میں ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہم نے سیوائیوں کو بھون کے رکھا ہوا تھا وہ ساری سیوائیاں ہم اس میں آٹھ کر لیں گے اگر ہم سرپ کو کم پکاتے ہیں یا پھر اس میں تار اچھے سے نہیں بن پتا ہے تو اس سیوائیں زیادہ گل جاتی ہیں اس لئے تیار کا دھیار رکھیے گا ایک تار اور تھوڑا سا اس میں اور تار بن جائے بس اتنا ہمیں پکانا ہوتا ہے اتنے میں ہمارا اچھے سے سیوائیوں میں قیمام اٹھ جاتا ہے تو سارا سیوائیاں یہاں پر ہم اس میں آٹھ کر لیتے ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر سیوائیوں کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہمیں سیوائیوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے سرپ کے ساتھ آپ کو یہاں پر سرپ جو اتنا ہے ایک دم پرفیکٹ ہے یہ ہمارا گل جائے گا لیکن کیونکہ آج ہم بنایں گے تھوڑی زیادہ سیوائیاں تو جو سیوائیوں ہم نے بنا کے رکھا اس کو ہم بعد میں آٹھ کریں گے جب ہم آپ کو دکھائیں گے اور ابھی تو ہم نے جتنا سیوائیوں کو گلہ لینا ہے تو بس اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں اور کور کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمیں فلیم کو گلینا ہے میڈیم اور میڈیم فلیم پر یہاں پر ہمیں ان سیوائیوں کو گلنے کا ویٹ کرنا ہے ہمیں اس کو گلنے میں ٹوٹل لگ جائیں گے پانچ سے چھے منٹ میڈیم فلیم پر اتنے میں ہماری سیوائیوں ایک طور پر فیکٹ ڈل کے تیار ہو جائیں گی تک ہماری سیوائیوں ہو رہی ہیں تب تک آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ پہ تو یہاں پر اپنے پین میں ڈال دیں گے تھوڑا سا گھی دو سے تین چمچ ہم نے یہاں پر گھی لیا ہوئے اور یہاں پر اپنی پسند کے کچھ ہمیں ڈرائی فروٹس لینے ہیں جو بھی آپ چاہے ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تھوڑے سی کشمیش پادام تھوڑے سی پستا اور ساتھ میں تھوڑے سی کاجو جسے ہم نے چاپ کر لیا ہوئے یہاں پر آپ چاہے تو ناریل بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر ناریل بھی نہیں ایٹ کریں گے اور تھوڑے سی چرونجی بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دیئے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ان ڈرائی فروٹس کو ہلکا سا اسے بس فرائے کرنا اتنا کہ یہاں پر ان ڈرائی فروٹس کی جو اپنا جو نمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے بس اتنا ہی ہمیں فرائے کرنا ہے اس کا کرر چینج ہونے کا ویٹ نہیں کرنا ہے تو یہ ہو گئے ہیں فرائے اور آپ ڈال دیں گے اس میں ہم کھویا یہ ہمارے پاس ہے ایک کپ ہم اس میں آٹ کریں گے اور کھوئے کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے کھوئے کو اچھے سے بھون لیجے گا جس سے کیا ہوتا ہے کہ سیوئے ہماری خراب نہیں ہوتی ہیں اگر کچھا کھویا ڈالتے ہیں تو پھر سیوئے کو خراب ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے جب آپ قیمامی سیوئے کو بنائیں گے تو آپ مہینے رکھے کھا سکتے ہیں تو سیوئے کو یہاں پر یہاں پر اس کھوئے کو ہمیں پکا لینا ہے جب تک کھوئے کا ہلکا سا کلر چینج ہونے نہ لگے تب تک ہم اسے پکائیں گے تو فلیم کو میڈیم کر کے کھوئے کو اچھے سے ہمیں پکا لینا ہے درائی فروٹس کے ساتھ دیکھیں فرنس یہاں پر ہمارا کھویا جو ہے ملٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کا اپنا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا دوسرے سائیڈ پر ایک ہلکا سا براؤن کلر ہو گیا ہے یہ اچھا پہچان ہے ہماری کھوئے کو پکنے کی تو یہ ایک دم تیار ہے ہمیں اچھے سے پک چکی ہیں اتنا سی جو ہم نے سیرب ڈالا تھا اس میں اب ہم کیا کریں گے جو کھوئے ہم نے یہاں پر فرائے کر کے رکھا ہے درائی فروٹس کے ساتھ وہ سارا ہم اس میں آٹ کر دیں گے اس سٹیج پہ ہماری سیوئیا پوری طرح سے گل چکی ہوتی ہیں ہمیں یہاں پر اسے اور پکانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اسے تھوڑا سا اور پکائیں گے جس سے کی کیا ہوگا یہ کھوئے جو ہم نے ڈالا ہے یہ سیوئیوں میں اچھے سے مکس ہو جائے گا پہلے ہم سیوئیوں کو اور کھوئے کو ایک سا کر لیتے ہیں جیسا ملا لیتے ہیں پہلے اس طرح سے دیکھیں یہاں پر تو دیکھیں یہاں پر جو کھویا ہے وہ ہماری سیوئیوں کے ساتھ اچھے سے مل جل گیا ہے اور بہت ہی اچھا ہو چونکہ سیوئیاں ہماری یہاں پر پک چکی ہیں لیکن ابھی ہم یہاں پر کیونکہ آج بنا رہے ہیں سیوئیوں کو اسی طرح سے شیرے والی بنا رہے ہیں اس لیے بعد میں سیوئی اٹھ کیا ہے بس اب ہمیں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اب ہمیں کیا کر دینا ہے اس کو فوراں ڈھک دینا ہے اور دو سے تین منٹ تک پکا رہنا ہے بس اور پھر ہماری سیوئیوں ایک دم تیار ہو جائیں گی بس زیادہ نہیں پکانا ہے دو سے تین منٹ کے بعد تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے قیمہ میں سیوئیوں ایک دم بن کے تیار ہو چکے ہیں ایک دم پرفیکٹ بنی ہوئی ہیں یہاں پر سارا جو سرب تھا وہ ان سیوائیوں میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور کھویا بھی اچھے سے مل جل گیا ہے اور یہ ہمارے قیمہ سیوائیہ ایک طرح بن کے تیار ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ شاندار ہماری سیوائیہ بن کے تیار ہوئی ہیں تو بس اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں یہاں پر ہم اسے اپنی پسند سے جیسے کی چاہیں ویسے سرف کر سکتے ہیں ہم تو بس اس کے سائٹس پر تھوڑا سا کھویا ڈالتے ہیں اور اس کے بیچ میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ سیٹ کر دیتے ہیں جس سے اس کا لکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے تو فرنس یہ جو سیوائیہ ہے دکھنے میں جتنی اچھی ہیں کھانے میں بہت ہی زیادہ اچھی ہیں آپ اسے آنے والی ہید میں اس طرح سے ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گی ساتھ میں اس کا جو ریشیو ہم نے آپ کو پتا ہے اس کا دھیان نکھی کا جس سے آپ کی سیوائیاں نہ زیادہ کر لیں گی اور نہ زیادہ ہارڈ ہوں گی تو اس طرح سے ایک دن پرفیکٹ سیوائیاں بن کے تیار ہوں گی